چہری بلاسم بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سارے ہرکاریں یہاں پہ بھی ویسے ہی بردی کی ہوئے ہیں ایسے ہی لوگ اس کی ساتھ ہی ہیں یہ مالشی پالشی لیکن پھر بھی اگر ان میں سے کوئی بھی حکومت کو کسی بھی سیاسی جماعت کا رضیر اعظم سٹینٹ لیتا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ کشمیریوں کی عزت وقار اور تشخص کا معاملہ ہے ہم کشمیری ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس لومن کو کہ وہ جو وہ تارڈ پہلی بات تو یہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اسلامباد میں داخلہ بند کروں گا کیا بڈی اور کیا بڈی کا شوربہ اور جائل آدمی تو تو لاہور نہیں چاہ سکتا سب سے افیار ہوئی ہے تمہیں یہ توفیق نہیں کہ تم لاہور چاہ سکتا تو تم عزت کشمیر کے وزیراعظم کو اسلامباد تیرے بات کا تم کون ہو ہمارے وزیراعظم کو رکنے والے اور شاید یہ لوگ کشمیر کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساتھ شے کر کے تیر میر جعفر اور میر صادق کا کردار رہ کرتے وہاں پہ بیٹھے ہوئے 35 کلومیٹر پہ حکومت کرتے ہیں اور لوگوں پہ پاپنگیہ لگاتے ہیں ان کو کشمیر کی تاریخ کا علم نہیں ہے اگر ان کو علم ہوتا تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان مذاکرات کی میر پہ لیا گیا جبکہ کشمیر کشمیریوں نے اپنے زور پاکو سے لیا کشمیر کے یہ چکے پہ ہمارے آبا اوجداد کے خون سے نلائے ہوئے مصلائے ہوئے لاشیں موجود ہیں یہ بات بھی لوگوں کو علم نہیں ہے اور جس طرح میرے ساتھی نے یہ بات کی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے رشتہ جوڑے ہم سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہے ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہم پاکستان کی سرادتوں کے محافظ ہیں لیکن اس طرح کے یہ چور چکے یہ اگر اس طرح کے رویے اختیار کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کے لئے یہ دھرتی تنگ کر دی جائے گی اور امیع شہباز شریف یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم اگر کبھی کشمیر کی طرف آئے تو تمہیں اس کا حضاب دینا ہوگا اور پھر آپ کو ہوں تو اپنے یہاں کے اندر گنیا کے بھی آپ انتازہ لگائیں کہ یہ سابق سپیکر اور مسلم لیگ مہم کا صدر شاہ علام قادر یہ بھی اس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے جس کے ساتھ ہے آتا تارڑ کے ساتھ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے ایک مالشی پالشی وہ وہاں پہ سواپیلی پوشٹ پہ وہ بھرتھی کیا ہوا ہے مریم نواز کا چمچہ وہ تو مریم نواز کا نوکر ہے یہ تو نوکلی چاکلی کا خوالی پارٹی ہے اور یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ کشمیر کے وزیر آزم کے خلاف یہ وزیر آزم شاہ علام قادر تمہارا بھی وزیر آزم ہے اور تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو شرم تم لوگوں کو نہیں آتی